اگر آپ مجھ سے پوچھتے ہو کہ دنیا میں ایسا کونسا طریقہ ہے جس سے دنیا کا کوئی بھی انسان فاسٹ طریقے سے ڈھیر سارے انکم کر سکتا ہے تو میں کہوں گا ایفلیٹ مارکٹنگ ایفلیٹ مارکٹنگ یہ ورڈ میں نے پہلی بار دوہزار ایک میں سنا تھا اور دوہزار پانچ میں میں نے پہلی بار اس سے انکم کی تھی اور آج تک میں ایفلیٹ مارکٹنگ سے کافی اچھی ارننگ کر رہا ہوں ایفلیٹ مارکٹنگ ایک ایسی انڈسٹری جس میں کبھی بھی کوئی ڈاؤن فول نہیں آیا ہے بلکہ اس میں ہمیشہ سے لگاتا گروت ہے ایفلیٹ مارکٹنگ کے بارے میں تو کافی لوگ جانتے ہیں لیکن اگر آپ نے اس کے بارے میں پہلی بار سن رہے ہو تو میں آپ کو بتا دوں کہ ایفلیٹ مارکٹنگ میں آپ دنیا کی کسی بھی کمپنی کے پروڈکٹ ہزاروں کمپنیز کے پروڈکٹ آپ سیل کر سکتے ہو پرموٹ کر سکتے ہو اور دھیر ساری انکم کر سکتے ہو میں اس کو کچھ ایگزامپلز کے ساتھ سمجھاتا ہوں دنیا میں سب سے زیادہ پوپلر ایمیزون کا ایفلیٹ پروگرام ہے ایمیزون کا ہر کنٹری کے لیے الگ ایفلیٹ پروگرام ہے جیسے اگر انڈیا میں دیکھتے ہیں تو یہاں پر یہاں پر آپ کو ایفلیٹ پروگرام دیکھے گئی ہے اگر آپ ایو ایسے میں دیکھتے ہیں ایمیزون ڈاٹ کام پر انگیز سے آگر تو یہاں پر آپ کو ایمیزون کا ایفلیٹ پروگرام ملے گا ابھی میں اس کو یہاں پر کلک کرتا ہوں کلک کرنے کے بعد آپ ایسے پیچ پر دیکھیں ایمیزون کا ایفلیٹ پروگرام join, advertise and earn get up to 10% in advertising fees earn advertising fees from qualifying purchases not just the products you advertise plus our competitive conversion rates help you maximize your earnings میں ابھی advertising fees پر کلک کرتا ہوں اس کا مطلب کیا ہوتا ہے basically کہ اگر مان لیچی کہ آپ ایمیزون کے موبائل کو پرموٹ کرتے ہیں تو اور اگر کوئی آپ کی ویب سائٹ سے موبائل کے لنک پر کلک کر کے ایمیزون ڈاٹ کم پر یا ڈاٹ ان پر آتا ہے اور اگر موبائل کے ساتھ ساتھ وہ لیپ ٹوپ بھی پرچس کرتا ہے یا اور کوئی بھی ایکسیسریز یا دوسرا کوئی پرچس کرتا ہے تو آپ کو صرف موبائل کا نہیں جتنی بھی آئیٹم پرودٹس اس نے خریدے ہیں ساتھ میں ان سب کا کمیشن ملے گا اور یہ کمیشن کتنا ملے گا مطبع 10% تک کمیشن ملے گا اگر آپ اس ایڈورٹائزن کی فیز پر جائیں گے تو آپ کو معلوم پڑے گا کہ یہاں پر کس طرح سے ایمیزون کمیشن دیتا ہے یہاں دیکھیں 10% to 2% یا کسی کسی میں 0% بھی ہے تو اس حساب سے ہم پرموٹ کر سکتے ہیں ایمیزون کے پرودٹس اس پرٹیکلر کیٹنگری میں 10% کمیشن ملتا ہے فرنیچر والی اور ہوم ایمپریمنٹ والی میں ایک پرسنٹ اور اکارڈنگ بھی کافی اچھا چھے کمیشن ہیں جو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر دنیا بھر میں لاکھوں ایفیلیٹ ایمیزون ڈاٹ کوم کے ایفیلیٹ پروگرام کو پرموٹ کر کے لاکھوں میں کماتے ہیں لیکن ایمیزون اکیلر کمپنی نہیں ہے جو کی ایفیلیٹ پروگرام پروائیڈ کرتا ہے ہجاروں اچھے کمپنی جائے اس کو آپ پرموٹ کر کے اچھا کماتے ہیں ایک دوسرا ایکزامپل لیتے ہیں میکس باؤنٹی کا یہ ہے میکس باؤنٹی یہاں پر آپ کو ہزاروں کمپنیز کے ایفیلیٹ پروگرامز ملیں گے میکس باؤنٹی ایک ایفیلیٹ نیٹورک ہے ابھی یہ ایفیلیٹ نیٹورک کیا ہے جب ہم کسی کمپنی کا ایفیلیٹ پروگرام پرموٹ کرتے ہیں تو اس کمپنی کو ایفیلیٹ پروگرام مینج کرنے کے لیے بہت سارا کام کرنا ہوتا ہے جیسے کی سارے ایفیلیٹ کا ڈیٹا بیز مینٹن کرنا ان کے پرموشن کو ٹریک کرنا اگر کوئی پروڈ ایکٹیویٹیز ہو رہی تو اس کو ڈیٹیکٹ کرنا سب کا اکاؤنٹ ہینل کرنا اور سارے ایفیلیٹ کا کمیشن بھی پروسس کرنا اور سب سے بڑا کام اچھے ایفیلیٹ مارکٹرز کو کنونس کرنا اپنا ایفیلیٹ پروگرام جوائن کرنے کے لیے تاکہ وہ اس کمپنی کے پروڈکٹ کو پرموٹ کر سکے ایمیزون ایک بہت بڑی کمپنی ہے سو یہ سب مینج کرنا اس کے لیے بہت ایسی ہے لیکن زیادہ در کمپنیز یہ ہیڈک نہیں رکھنا چاہتی اس کے لیے کافی سارے ایفیلیٹ نیٹورکز ہیں جن کے پاس یہ سارا سسٹم اور ٹیکنولوجی ہوتی ہے اسی لیے بہت ساری کمپنیز اپنا ایفیلیٹ پروگرام کسی ایفیلیٹ نیٹورک کو مینج کرنے کے لیے دیتی ہے یہ مینج بہت اسی ٹائپ کا ایک ایفیلیٹ نیٹورک ہے یہاں پر دیکھیں کتنے سارے کمپنیز ہیں ایڈورٹائزر سے یہاں پر یہ جو لیڈ دیکھ رہے ہیں اس کا مطلب ہے کہ اگر آپ اس کمپنی کو پرموٹ کرتے ہیں اور اگر کوئی اس کی ویب سائٹ پر جا کر صرف فری سائن اپ کرتا ہے تو آپ کو دو ڈالر پانچ ڈالر دس ڈالر جتنا بھی یہاں لکھا ہے پر لیڈ کے حساب سے اتنا کمیشن مل جائے گا تو مجھے امید ہے کہ آپ کو سمجھا ہوگا کہ ایفیلیٹ پروگرام کیا ہوتا ہے ایفیلیٹ نیٹورک کیا ہوتا ہے کمیشن سیل اور لیڈ دونوں پر ملتا ہے اور جو ہم ایفیلیٹ پروگرام کو پرموٹ کرتے ہیں اسی پروسس کو ہم ایکچولی ایفیلیٹ مارکٹنگ کہتے ہیں ایفیلیٹ مارکٹنگ ایک بہت ہی بہترین طریقہ ہے کم زمین میں بہت سارا پیسہ کماننے کا یہ کچھ فیچرز ہے جس کو جاننے کے بعد آپ آج ہی ایفیلیٹ مارکٹنگ سٹارٹ کرنا چاہیں گے پہلا بہت ہی کم انویسمنٹ میں آپ بہت ہی پروفیٹیبل بزنس سٹارٹ کر سکتے ہو دوسرا آپ دنیا کی کسی بھی کارنر سے دنیا کی کسی بھی کمپنی کے ایفیلیٹ پروگرام کو پرموٹ کر سکتے ہو تیسرا آپ آپ کو نہ پروڈک کرینے کی ضرورت ہے نہ سٹاپ رکھنے کی ضرورت ہے نہ ہی اکاؤنٹنگ کی ضرورت ہے اور نہ ہی شکمنٹ کی اور نہ ہی آفٹر سیل سپورٹ کی چوتھا ویب سائٹ سے بہت اچھے سے ایفیلیٹ پروگرام پرموٹ کر سکتے ہیں لیکن آپ ویب سائٹ بھی ایفیلیٹ پروگرام بہت اچھے سے کر سکتے ہیں پانچ وار سب سے بڑی بات آپ نہ تو کسی promotion platform پر dependnt ہوتے ہیں اور نہ ہی کسی company کی affiliate پروگرام پر آپ ایک platform نہیں چلا kelln�ے دوسرے سے promote کر سکتے ہیں دوسرہ نہیں تو تیسرے سے اور تیسرہ نہیں تو چوتھ سے اسی طرح سے آپ کسی ایک company پر dependant نہیں ہوتے ہیں affiliate marketing کے لیے جیسے Amazon نہیں تو commission junction commission junction نہیں تو click bank marketing سے کوئی اور ہزاروں کمپنیز ہیں ایفیلیٹ کے لیے اور ہزاروں آپشن سے پرموٹ کرنے کے تو آپ جانتے ہیں کہ ایفیلیٹ مارکٹنگ سے کیسے کما سکتے ہیں اچھے ایفیلیٹ سو لاکھوں پر کماتے ہیں لیکن میں آپ کو بتاؤں گا کہ تھاؤزن ڈالر پور مط آپ ایزی لی کس طرح سے کما سکتے ہیں آپ کو مہینے کا تھاؤزن ڈالر کمانا ہے مطلب دن کا ہوا تینتیس ڈالر مطلب کہ اگر آپ کسی پرموٹ کرتے ہیں تو آپ کا ڈیلی کمیشن 33 ڈالر ہونا چاہیے اگر ایک سنگل پرموٹ کے کمیشن 33 ڈالر ہے تو ڈیلی ایک پرموٹ سیل کرنا پڑے گا اگر 16 ڈالر ہے تو 2 پرموٹ 8 ڈالر ہے تو 4 پرموٹ آپ پرموٹ کے کمیشن کے حساب سے کلکولیٹ کر سکتے ہیں کہ کتنے سیل کرنے پڑیں گے 33 ڈالر پور ڈے کمانے کے لیے اور یہ صرف سیل نہیں لیڈ والا پروڈک بھی ہو سکتا ہے جہاں پر صرف سائن اپ کرنے سے آپ کو کمیشن مل جاتا ہے تو ایفلیٹ مارکٹنگ سے 1000 ڈالر پور مند کمانے کے لیے یہ دو سٹیپس ہیں پہلی سٹیپ ہے ایسا پروڈکٹ ریسرچ کرنا جو کم ایفرٹس میں ڈیلی 33 ڈالر دے سکے اور دوسرے سٹیپ ہے اس پروڈکٹ کو پرموٹ کرنا تو ہم پہلی سٹیپ کو دیکھتے ہیں یہ ایسا پروڈکٹ ریسرچ کرنا جو کم ایفرٹس میں ڈیلی 33 ڈالر دے سکے پروڈکٹ ریسرچ کرنے کے لیے کافی سارے کیورڈ ریسرچ اور دوسرے ارلگلگ ٹولز ہوتے ہیں آپ کو یہ فائنڈ آٹ کرنا ہوتا ہے کہ جو پروڈکٹ آپ کو پرموٹ کرنا چاہتے ہیں وہ پروڈکٹ کا کنورجن کیسا ہے جیسا کہ اگر میں ایمیزون ڈاٹ کم پہ جا کر کافی سارے سیلرز ہیں جو کافی سارے سیل کر رہے ہیں اور سبی کی کافی ساری ہائی ریٹنگز ہیں ایسا مطلب ہے کہ یہ پروڈکٹ ہائی کنورجن والا پروڈکٹ ہے اسی طرح میں یہ ایفلیٹ نیٹوک میں جا کر چیک کرتا ہوں یہاں پر دیکھئے ایفلیٹ جو میکس باؤنٹی ہے وہ خود بتا رہا ہے ٹاپ کیمپنز اور ٹرینڈنگ کیمپنز اگر میں ٹاپ کیمپنز میں کلک کرتا ہوں اور اس کو لسٹ ویو میں کنورٹ کرتا ہوں تو یہاں پر دیکھئے یہاں پر بتا رہا ہے کہ کون کون سے جو ایڈوٹائزز ہیں کون سے ٹاپ کی ایڈوٹائزز ہیں یہاں پر ایپی سی سے بھی آپ فائنڈ آٹ کر سکتے ہیں اندازہ لگا سکتے ہیں ایپی سی کا مطلب ہوتا ارننگز پر کلک اور سی پی ریٹ بھی بتا رہا ہے یہاں پر اگر آپ کمیشن جنگشن میں جا کے چیک کرتے ہیں تو یہاں پر دیکھئے یہاں پر دکھا رہا ہے نیٹ ورک ارننگز جو کہ آپ کو بتاتی کہ کون سے ایڈوٹائزز جیادہ پوپلار ہے دوسرے ایڈوٹائزز کے کمپیریزن میں یہاں آپ 3 months اور 7 days والی ای پی سی بھی دیکھ سکتے ہیں جب آپ ایفلیٹ مارکٹنگ میں گزتے ہیں تو آپ کو دیرے دیرے خود پر خود آئیڈیاز آنے لگتا ہے ان سب چیزوں کے بارے میں تو اس طرح سے آپ کو اچھے والے پروڈکٹس ریسرچ کرنا ہے جو کہ اچھا کنورشن دے سکتے ہیں دوسرا اس کا سٹیپ ہے اس پروڈکٹ کو پرموٹ کرنا اب مان لیجی کہ آپ نے کوئی پروڈکٹ فائنیلائز کر لیا ہے تو اس کو پرموٹ کرنا ہے پرموٹ کرنے کے لیے بہت سارے طریقے ہیں جیسے کہ پہلا ہے آپ مائکرو نش سائٹس بنا سکتے ہیں دوسرا ہے آپ اپنے بلوگ سے پروڈ کر سکتے ہیں تیسرا ہے آپ یوٹیوب اپنے چینل سے پروڈ کر سکتے ہیں چوتھا ہے گوگل ایڈز سے پروڈ کر سکتے ہیں پانچ آپ سوشل پلیٹفارم جیسے کہ فیس بک پینٹریس کورا لنکڈین انسٹراغرم یہاں سے پروڈ کر سکتے ہیں چھٹوا ہے نیٹیو ایڈوٹائزن جیسے کہ ٹبولا اور آوٹ برین یہاں سے بھی پروڈ کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ آپ اپنے دماغ لگا کے بھی پروڈ کر سکتے ہیں جیادہ تر ایفیلیٹ جو بہت جیادہ کماتے ہوں پیڈ مارکٹنگ یوز کرتے ہیں کیونکہ پیڈ مارکٹنگ کس کب بہت جیادہ ہوتا ہے لیکن اس میں آپ کو لاز بھی ہو سکتا ہے اگر آپ کو ایفیلیٹ مارکٹنگ کے بارے میں بہت اچھا ایڈیا نہ ہو تو ایفیلیٹ مارکٹنگ میں اس ٹائپ کا آپ کو تب ہی ایک سفیشن پیسہ ہے اور آپ لاز گیر کر سکتے ہیں ایفیلیٹ پروموٹ کرنے کا سب سے ایزی طریقہ ہے مائکرو نش ویب سائٹ تم یہاں پر مائکرو نش ویب سائٹ کی بارے میں آپ بتاؤں گا مائکرو نش ویب سائٹ ایک بہت اچھا طریقہ ہے انکم کرنے کا میں یہاں اس کو شوٹ میں کور کروں گا اگر آپ کو مائکرو نش ویب سائٹ پر ایک ڈیٹیل میں ویڈیو چاہیے تو کمنٹ میں بتائیے میں آپ بتاؤں گا کیسے ایک سکس فل مائکرو نش ویب سائٹ بنا سکتے ہیں مائکرو نش ویب سائٹ کا مطلب ہوتا ہے چھوٹی چھوٹی چار سے پانچ ویب سائٹ بنانا آپ کو لگتا ہے کہ زیادہ پیجز کا سکوپ ہے تو 10 سے پندرہ پیجز بنا سکتے ہیں جیسے میں پھر سے اپنا example لیتا ہوں الکلائن ووٹر پیچر کھا ہوں یہاں پر amazon.com پر جا کر تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ الکلائن ووٹر پیچر پر ہمیں کتنا کمیشن ملے گا اور 33 ڈالر ہم کو کمانے کے لئے کتنے پیچر سیل کرنے پڑے گے اور اتنا سیل کرنے کے لئے ہمیں لگ باک کتنا ٹرافک جائی ہماری مائکرون نش ویب سائٹ پر اگر پر یہ پیچر دیکھیں گے تو اس کا ایفریج ویلی ساٹ ڈالر اگر پانچ سے چھ پر سیل پر کمیشن کنسی کرتا ہوں تو ساڑھے تین ڈالر تک مجھے ایک سیل پر کمیشن مل سکتا ہے 33 ڈالر کمانے کے لئے مجھے قریب 10 ڈیلی سیل کرنا پیچر کتنی سرچ ہوتی ہیں گوگل میں اس کیووڈ کو رینک کروانا ایزی ہے یا ڈیفکل اور مجھے کتنا ٹرافک آ سکتا ہے اگر میں فرس بیش بر رینک کرتا ہوں تو کیووڈ ریسرچ کرنے کے لئے کافی زیر ٹول ہیں جیسے گوگل کیوڈ پلانر اوبر سات سو اکیس کیووڈ ہیں میں اگر اس پر کلک کرتا ہوں تو یہاں پر دیکھئے یہ سارے کیووڈ دکھا رہا یہاں پر یہاں پر اگر آپ کیووڈ ڈیفکل ٹی دیکھیں گے تو آپ کو معلوم پڑھا کہ بہت ہی ایزی ہے رینک کرنا لیکن ان سب کیووڈ کا وولم دیکھو گے تو زیادہ زیادہ سات سے آٹ ہزار سرچ ملے گی اور فرس پیچ پر رینک کر کے آپ کو دو سے چار ہزار تک کا ٹرافک ملے گا مطلب صرف alkaline water پیچر کو ٹارگٹ کر کے آپ دو سو سے چار سر ڈالر تک کی ان کم ہوگی تو آپ کو 1000 ڈالر کمانے کے لئے کچھ اور دماغ لگانا پڑے گا تو پھر سے میں یہاں پر ایس پیس پیج پر جاتا ہوں اور یہاں پر گوگل یوی ایس ایس ٹاپ 10 ریزلٹ کو دیکھتا ہوں اگر آپ amazon کو چھوڑ کر باقی ساری سائٹ کو دیکھو گے سب کا AR اور DR سب کا پور ہے مطلب ساری وی سائٹ ہیں مطلب یہ رنگ کرنا بہت ایز ہے دوستو اگر آپ اوبر سجیس میں سیم کی ورڈ کو ریس کرو گے یہاں پر الکلائن ووٹر پیجر تو یہاں پر آپ کو بتایا کہ یہ کی ورڈ رنگ کرنا جب آپ ایز ریس میں یہاں پر بہت کلیر بتا رہا ہے کتنا ایز رنگ کرنا اس کی ورڈ کو اس ہی ورڈ سجیس نہ ہی ریکمین کرتا ہوں لیکن پھر بھی فری میں یوز کرنے کے لیے اچھا ٹول ہے تو ہم واپس سے پیج پر آتا ہوں اور گوگل کے جو ٹاپ ٹین ریز سے اس کو دیکھتا ہوں اگر آپ ان ساری ویب سائٹ کو دھیان سے دیکھو گے تو آپ دو بات سمجھیں گی پہلا یہ ساری ویب سائٹ مائکرو نش ویب سائٹ ہیں اور دوسرا یہ کہ کوئی بھی سائٹ پیور الکلائن وارٹ پیچر پر نہیں ہے اگر آپ الکلائن وارٹ پیچر پر ایک ڈیڈکیٹڈ مائکرو نش ویب سائٹ بناتے ہو تو بہت ہی فاسٹ رانگ کر جاؤ گے اور چار سو ڈالر تک مہینے کا بہت ایزی کما سکتے تو آپ سمجھیں کہ دونوں water filter پیچر کے اوپر ہے اور alkaline water پیچر بھی ایک ترے کا filter ہے مطلب کہ آپ ایک parent topic مل گیا اور اس نام ہے وارٹ filter پیچر اگر آپ یہ سائٹ دیکھو گے تو سمجھیں کہ سائٹ alkaline water کے اوپر ہے یہ پر آپ کا main topic ہو سکتا ہے alkaline water اور اس میں آپ alkaline water pitcher cover کر سکتے ہو اب ہم دونوں main topics کو سمجھتے ہیں پہلا topic water filter pitcher and alkaline water water filter pitcher co HRF میں research کرتے تو دیکھیں کتنے سارے keywords ہیں تھوڑے high volume والے اور ان کا keyword difficulty بھی low ہے اور اگر تھوڑا سا اور deep میں research کریں گے تو اور کافی سارے related keyword find کر سکتے ہیں اسی طرح سے آپ amazon میں جاتے ہیں water filter pitcher search کرتے تو آپ دکھائی دیکھیں کہ کافی سارے water filter pitcher pitcher alkaline water pitcher جس کو آپ اپنی website micronage website سے target کر سکتے ہیں اور sell کر سکتے ہیں second case میں اگر alkaline water کو research کرتے ہیں اس href میں تو یہاں پر دیکھیں کتنے سارے keywords ہیں high volume والے اور ان کا keyword difficulty بھی بہت سارے keywords کا بہت low ہے اور اگر تھوڑا سا over deep میں research کریں گے تو آپ اور کافی zارے keywords find کر سکتے ہیں جس کو آپ micro niche website سے target کر سکتے ہیں اسی طرح سے آپ amazon میں جا alkaline water کو research کر ہوگے تو alkaline water pitcher allow bhi کافی zare products ہیں alkaline water bottles ہوگئے filters and cartridges ہوگئے alkaline water machines ہوگئے جس کو آپ website target کر سکتے ہیں کچھ alkaline water machines ہیں اتنی expensive ہیں کہ اگر ایک sell کر دوگے تو بھی 100 dollar commission مل جائے گا تو اس research سے ہم یہ conclusion نکالتے ہیں پہلا یہ کہ اگر alkaline water pitcher کو target کرنا ہے 400 dollar مہینے تک آپ کما سکتے ہیں دوسرا کہ اگر مہینے 1000 dollar چاہیے تو ہمارا target یا alkaline water ہو یا water filter pitcher ہو تیسر ہے کہ ہماری research کے مطابق یہ micro niche بہت ہی easier rank کروانا تو ابھی ہم کو اس سے related micro niche website بنانی ہے اور rank کروانا ہے تو کیا کرنا پڑے گا آپ سارے keywords کے list کو download کرنا پڑے گا جو کہ آپ پڑے پڑے سکتے ہیں یہاں پر آکے دیکھیں گے تو آپ کو معلوم بڑھے alkaline water ایک alkaline water benefits of alkaline water machines کے اوپر ایک article بنا سکتے ہیں پھر اس کے بعد alkaline water کے side effects ہو گیا alkaline water picture ہو گیا اس سارے different pages بنا سکتے ہیں second ہے کہ آپ کو EMD domain purchase کرنا ہے exact match domain water filter picture dot com water filter picture dot info dot net dot org dot co اگر EMD نہ ملے تو partial EMD جیسے best water filter picture dot com اور یہ بھی نہ ملے تو کوئی اور alag tricks لگا سکتے ہیں تیسرا یہ point ہے کہ ایک اچھی hosting خرید نہیں ہے جو کبھی بھی down نہ ہو اگر مہینے میں 1% down رہی تو آپ 10% سے زیادہ sell affect ہو سکتا ہے مطلب مہینے کا thousand ڈالر کماتے ہیں تو hundred ڈالر تک loss ہو سکتا ہے میں Bluehost کو recommend کرتا ہوں آپ unlimited domain plan لے سکتے ہیں اور ایک hosting سے کافی سارے micro niche websites بنا سکتے ہیں کافی stable ہے support بھی اچھا ہے Bluehost کا میں نے اس کا link دیا ہے description میں جس سے آپ اچھا discount بل جائے گا ہمیں اچھے سے research کرنا پڑے گا اور detail میں content کو لگنا پڑے گا تاکی لوگ آپ کے content سے convince ہوگا purchase کر سکے 5th point ہے que micro niche sites میں backlinks بنانے کے لئے آپ کو high quality backlinks بنانے کی ضرورت نہیں آپ 9 powerful backlinks ویڈیو دیکھ سکتے جہاں پر میں نے یک طریقہ discuss کیا micro niche sites for backlinks بنانے کے جب آپ کسی particular country کا amazon target کرتے تو دوسری country میں بھی website rank کر سکتا ہے تو آپ amazon کی ساری countries میں affiliate join کر سکتے ہیں اور affiliate management plug-in کے through redirect کر سکتے ہیں تو اس طرح سے آپ affiliate marketing سے مہینے 1000 ڈالر تک کما سکتے ہیں جب 1000 ڈالر کا target اچھی ہو گیا تو آپ اس سے زیادہ کا goal set کر سکتے ہیں ہم ہماری next dmack 2.0 کی batch میں ایسے کئی topics cover کریں جسے آپ complete digital marketer بن سکتے آپ blogging کر سکتے ہو affiliate marketing کر سکتے youtube سے اچھے income کر سکتے ہو entrepreneur بن سکتے ہو یا اچھا company marketing کا job کر سکتے ہو ہماری website dematic digital dot com سے آپ زیادہ information لے سکتے ہیں یا پھر ہمارے support number پر call کر سکتے ہیں